سادر بائیڈن کی بیٹی ایشلی نے ان کا تعرف کروایا سادر سٹیج پر آئی تو لوگوں نے ایک ہیرو کی طرح ان کا استقبال کیا ریاستہ الینوئی کے شہر شکاگو میں ڈیموکراتک نیشنل کنونشن میں بائیڈن نے اگوری لیڈر ہونے کا اپنا وعدہ پورا کیا کیا آپ کاملہ ہیریس اور ٹیم والس کو متخب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سادر نے نومبر کے انتخابات میں پارٹی کے نئی نامزد صدارتی امیدوار کے طور پر کاملہ ہیریس کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا وہ ایک ایسی صدر ہوں گی جو ہمارے بچوں کے لیے ایک مثال ہوں گی وہ ایک ایسی صدر ہوں گی جن کا دنیا کے لیڈر احترام کریں گے اور کر رہے ہیں وہ ایک ایسی صدر ہوں گی جن پر ہم فخر کر سکیں وہ ایک تاریخی صدر ہوں گی جو امریکہ کے مستقبل پر اپنی مہر سبت کریں گی ڈیموکریٹک پرائمریز میں بائیڈن کے مدد مقابل کوئی نہیں تھا صرف ایک ماہ پہلے لگ بھگ چار ہزار مندوین انہیں نامزد کرنے کے لیے تیار تھے لیکن پیر کے روز انہوں نے ہیریس کے لیے اپنی حمایت اور اپنے دور کی کامیابیوں کا ذکر کیا اب کوویڈ ہماری زندگیوں پر حاوی نہیں ہے ہم اقتصادی بھوران سے دنیا کی سب سے طاقتور معیشت بن گئے ہیں ملازمت کے چھے کروڑ نئے مواقع ایک ریکارڈ ہے چھوٹے کاروباروں نے ریکارڈ ترقی کی ہے مارکر ریکارڈ سطح تک بلند ہے پینشن کی رکوم فورو ون کے میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اجرتیں بڑی ہیں افراد زرک کم ہوا ہے بہت کم اور مسلسل کم ہو رہا ہے اس کا آغاز جون میں ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈاللڈ ٹرم کے مقابل اکاسی سالہ صدر بائیڈن کی خراب کارکردگی سے ہوا تھا اور لوگ ان کی ذہنی صحت پر سوال اٹھانے لگے تھے پھر سابق صدر ٹرم پر قاتلانہ حملے کی کوشش نے ریپبلیکن پارٹی کو متحد کر دیا اور رائے امہ کی جائزوں میں ٹرم کی مقبولیت بڑھ گئی ہفتوں بائیڈن مصر رہے کہ وہ انتخابی دور میں موجود رہیں گے حالانکہ پارٹی لیڈروں نے نجی طور پر ان سے دست بردار ہونے کیلئے کہا تھا جو بائیڈن صرف ایک مدد کے لیے صدر ہیں جنہیں ڈیموکرائٹک پارٹی کے لیڈروں نے انتخابی دور سے دست بردار ہونے پر مجبور کیا پرائیمریز میں جیتنے کے باوجود اب انہیں کہا گیا کہ وہ اپنی نائب صدر کاملا ہیریس کی پور جوش حمایت کریں یہ جاننے کے لیے سیگمنٹ فرائٹ جیسے کسی مائر نفسیات کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہوگا اگر انہوں نے اختلاف بھی کیا تو وہ اس کا بالکل اظہار نہیں کر رہے وہ کاملا ہیریس کی مضبوط حمایت کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے اظہار تشکر اور محبت پر مطمئن ہیں وائس او امریکہ نے کنونشن میں موجود کچھ مندوبین سے بات کی یہ خوبصورت تقریر تھی زبردست تقریر تھی یہ سال ہاں سال خدمت کا نکتہ اروج تھی ان کی لیگیسی مضبوط اور مصبت ہے اور آج رات انہوں نے امریکی عوام کو بتایا ہے کہ کیوں وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ہماری قوم کی خدمت کے پچاس برسوں میں انہوں نے کیا کیا اور یہ ایک شاندار ریکارڈ ہے یہ اس کے باوجود ہے کہ ٹرمپ ڈیموکریٹس کے درمیان تافرے کا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے جو بائیڈن کو دس بردار ہونے پر مجبور کیا یہ ایک بغاوت تھی ہمارے ہاں بغاوت ہوئی یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی بغاوت تھی بائیڈن نے ڈیموکریٹس کے اس موضوع کا اعادہ کیا کہ ہیرس ایک سابق پروسیکیوٹر ہے جو ٹرمپ کے مدد مقابل ہیں اور سابق صدر کو عدالت مجرم قرار دے چکی ہے اور جب ہم ایک مجرم ٹھرائے گئے شخص کے بجائے ایک پروسیکیوٹر کو اول آفس میں بٹھاتے ہیں تو جرائم کم ہو جاتے ہیں وائیڈن کی تقریر کے اختتام پر ہیرس ان سے بغلگیر ہوئی جس سے ڈیموکریٹس میں ان کا ایک ایسے لیڈر کی حیثے سے کردار اور مضبوط ہوا کہ وہ ممکنہ طور پر دوسری مرتبہ ملک کو ٹرمپ سے بچا سکتے ہیں اور اس دفعہ میشل آگے بڑھا کر جو بہت شکریہ آپ کی تاریخی قیادت کا پوری زندگی قوم کی خدمت اور ان سب کے لیے جو آپ مسلسل کرتے رہیں گے ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے پیٹسی ویڈا کسوارا کی ریپورٹ کے ساتھ مدسرہ منظر وائس آف امریکہ